اسلام علیکم محمد شویب ہم سیکھتے ہیں بہت اچھا کانٹنٹ ان کا ریل اسٹیٹ میں نام بنایا لیکن ریل اسٹیٹ میں نام بنانے سے پہلے پڑھ رہے ہیں آپ مینجمنٹ سائنس اینٹرنیشن ریلیشنز اور سوچ رہے ہیں وہ باہر جائیں گے وہیں جائیں گے وہیں رچ بس جائیں گے پھر وہیں کہیں گم ہو جائیں گے اللہ کو کچھ اور منظور تھا راستہ کچھ اور تھا منزل کچھ اور تھی ریل اسٹیٹ میں نام بنانا تھا ہم بات کر رہے ہیں مکان سیلوشنز کی سی ای او اف مکان سیلوشنز ریزوان چیما ایز ویڈا سم سے کرتے ہیں گفتگو اسلام علیکم ریزوان دی اسلام علیکم اسلام how are you I'm good الحمدللہ ریزوان بھی کبھی چھوٹے ہوتے کبھی سوچا تھا وہ دور جس میں انسان سے سوچتے پائلٹ ڈاکٹر انجینئر آپ نے سوچا تھا اچھا ریل اسٹیٹ مکان بنانا گھر بنانا not at all کیونکہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ وہ پروفیکشن ہے جس کو ایک سیڈو ٹائپ ہے کہ جس سے پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا جس سے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہوتی جس میں کوئی تعلیم نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا end of the property dealer بن جاتا ہے اور ایک بڑی مشہور کہاوت ہے لہا تین لوگوں سے بچائے ڈیلر ڈاکٹر اور موت کا فرکتا تو اس لیے اس فیلڈ کے بارے میں تو کبھی ایک اندازہ نہیں تھا انفرکت میری لائف نے ڈیوائی ہوئی ہے سیکنڈ ڈیئر کے بعد سیکنڈ ڈیئر تک آپ کی ڈیرائی کی ایک طرف کہ آرمی میں جانا ہے ٹھیک ہے only and only آرمی کیونکہ میں ملٹری کالیج میں پڑھتا تھا تو ملٹری کالیج میں چیز کے لیے گروم کیا جاتا تھا وہ اتھا کہ آرمی کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا کہ آپ نے آرمی میں جانا ہے پراپلی کیسے آپ نے صرف کرنا ہے ایون دو آرمی کے لیے انیشیل کورسز ہوتے ہیں اس کو سیکنڈ ڈیئر میں آپ ایک ثورلی چیز کو دیتے ہیں کہ یہ کورسز کرنے ہیں میں کیریر آف سر کیسے بنوں گا میں انفرنٹری میں جاؤں گا میں آگے جا کے جنرل کے لیے کیسے لگاؤں گا اوپر ٹاپ براہز تک کیسے جاؤں گا ان چیزوں سے ہٹ کے جب سیکنڈ ڈیئر کے بعد میں پرائیویٹ سیکٹر میں آیا پھر اس کے بعد دیری کی تو ای اوپر ٹاپ براہز تک کیسے لگا میں دیری کر کے سکے بار باہر سیٹل ہو جاؤں گا باہر چلا جاؤں گا مانسٹرز کروں گا دوکٹرٹ کر کے وہی چاہ دین اور پھر یہ تھا کہ بیٹ میں خیال آیا کہ سیسے کروں گا ای ستڈیڈ ای آی آی آز ویل اینڈ منجمنٹ سائنسیز از ویل انگلیش اور باکی سپرا کی چیزوں باکی چیزوں سے کار کے بسیار باکی پریوٹی سیسٹم ڈیفرن تھا گھرونہ کوکٹی بہنی دیفرن تھی چیک ہے اب ٹاپٹر ملکی قوت لیا جاتے ہیں تو آپ ٹاپلے گانے جاسٹا ہے تو آپ ٹاپلے گا ایک 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 اسی قیدت کوئلج ایک 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 ملکی ملکی قولج میں میں ٹاپلے گا میں چیزوں سے کچھ سویبیلیس بی راتے تھے آپ کے روٹین ہوتے تھی ہر چیز بہت اچھی اور اس کے لابے آپ کو ایکسٹر پاکٹ مانی مل دیتے ہیں ٹھیک اور یہ یونیورسٹی میں تو ایسا دور نہیں تھا تو یونیورسٹی میں جب آپ انڈیو سے پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ کی پاکٹ مانی کیا تھا اس وقت پاکٹ مانی میں یونیورسٹی میں تھا تو میں انڈیو کیا ہمیں ذکر کیا تو تب میں جوب کر تھا ایسٹاریڈ میرے ریل سٹیٹ کریئر ان ٹوانٹی پورٹین اوکی آپ دنے پینتیس ہزار آپ کی تنخواہ ہو جا آپ ویگو پہ رہے ہو یونیورسٹی یہ کیا کنیکشن تھا بڑی بڑی گاڑیوں پہ یونیورسٹی جاتے رہے ہیں وہ ایسی ہوتا تھا کہ میں جس جوب پہ تھا تو آئی وز اٹیج ایسے اٹیج بید آنڈر آف درس پیشوک پورجک اوکی ان کی میں ان کے سٹاف آف سر کا کام کرتا تھا یعنی کیوں کی جتنی میٹنگ کوارنیٹ کرنا سارا کچھ کرنا ان کی گاڑیوں کے جتنی چیزیں جو میرے پاس ایکسس تھی ٹھیک تو یونیورسٹی میں صحیح ششکہ پہر ازمان چیگہ تھا نہیں ماسٹرز کے جو تھے ڈیٹ سال اس سے بہت ششکہ تھا اس سے پہلے نہیں تھا کینکہ اس میں جوب اس سے پہلے سٹارٹ نہیں ہوتی تو ماسٹرز سے جو تھا ڈیٹ دو سال اس میں بہت ششکہ تھا وہ خوب انجوائے کیا اس ششکے کو جھٹکہ لگا پھر ایک دم چھٹکہ لگا جب جس کمینی میں جوب کرتا تھا ان کے ڈیٹ ہوگی تو آئی سٹارٹڈ میں آن کمپنی اس چیز کو پھر دوبارہ آپ جب بزنس سٹارٹ کرتے نا تو یہ سٹارٹ من در آسفوڈ لیول آپ بلکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں آلے پر سے تو جب آپ سٹارٹ کیا وہاں پہ تو آپ کو پاکستان کی حالات پتا تھے پاکستان کی حالات پتا تھے پاکستان میں پنامہ کی سایا تھا تو اس میں پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکٹ کافی زیادہ انسٹیبل ہوگی 2017 میں گورنمنٹ یعنی کہ جو پرائیمیسٹر تھے ہو جا چکے تھے اور 2018 میں ایکشنز ہو گئے ایکشن کے پاس جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے بلٹا آکے اس بزنس کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا تھا امپیکٹ نہیں ہے انہی نیگٹیو بھی انہی نیگٹیو بھی ہے اچھا یعنی کہ 2018 میں جب پیٹیو گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے آکے انہی نیا سسم لگا دیا تھا نے کہا جی یہ ٹیکسز جاؤں گے capital gain tax capital gain tax capital value tax advance taxes بہت زیادہ تو آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو آپ کے پاس تین ہی اوپشن ہے اگر آپ پاکستان انویسمنٹ کے کرنسی باکستانی کرنسی آپ کے پاس کماتے ہیں تو آپ کے پاس تین ہی اوپشن ہے ایدھر یو بائی ڈالرز ایدھر یو بائی گول اور ایدھر یو بائی ڈالرز تو جو پریویسلی گورنمنٹ تھی نا وہ ریل سٹیٹ وہ کبھی انسینٹیوائز کرتی تھی انسینٹیوائز سے مراد ہے کہ کافی زیادہ آپ کو لوپھولز ریل سٹیٹ میں انٹینشلی پروائید کی زیادہ دیں کہ لوگ جان بوچ کے اسی میں انویس کریں یعنی کہ جن میں آپ کو ٹیکس کی کافی زیادہ سلاب میں بچت ہوتی تھی تو جب اٹھارہ میں گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس گورنمنٹ نے آکر کافی زیادہ ہیٹ کے کنہوں نے آکر ٹیکس لیپ کافی زیادہ ہائر کر دی ٹیکس لیپ ہائر کر دی کوئی بندہ اگر ریل سٹیٹ میں پیسہ لگا رہا ہے چالیس لیپ سے اوپر اسے پوچھا جاتا تھا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اب میں ایسے لوگ کو اس پروفیکشن میں جانتا ہوں جن سے میری جن کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان کا مسئلہ یہ نا کہ ڈاکومنٹڈ نہیں کہ آپ کو بلین روپیز ہیں آپ کو اپنا نام لکھنا میں آتا آپ کا اس بینک آکھون نہیں تو سارا پیسہ کیش میں کیش کا پیسہ کیش میں آپ آپ کسی بینک جائیں یا کسی ہنڈی والے کے پاس جائیں کسی کرنسی گولڈ کی بسکٹ جائیں اس سے کیا ہوتا ہے گولڈ کی پیسز انفلیٹ کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں ریل ایسٹیٹ میں جو پڑکٹ بائی کرتے ہیں پڑکٹ بائی کرتے ہیں ٹین ملین روپیز دو سال بعد تین سال بعد آپ کی پڑکٹ خود کام کر رہی ہوتی ہے آپ کی انویسمنٹ پر خود خود اور آپ کا پیسہ آپ کے لئے کام کرتا ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کون کرتا ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ دیکھیں اگر میں اس کو ون لائنر بات کر دونوں ختم تو آپ پاکستان میں پیدا یا دنیا میں پیدا ہو ہیں جتنے بھی پیسے کمائے آپ نے گھوم پھر ریل روٹی کپڑا مکان میں روٹی آپ کی نیڈ آپ زندہ رہنے کے لئے کپڑا آپ پہن مکان جیسے جو اچھا ضروری جیز ہے تو آپ اگر لیبر ہیں یا ایدر یا بلینیر ایڈ او دی جسے لگجری گھر وہ اگر کم کم کماتے ہیں چھوٹا گھر پیسہ کمائے آپ کم 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 پیسے 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 چونکہ انڈ اف دی آپ نے گھر کی بات کرنی ہے تو اس لئے آپ نے سوچا مکان سلوشن مکان سلوشن جس جس تمام انڈسٹریز سچی پوائنٹ پہ جاتی ہیں لیٹس ایم سلیل پلوٹ 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 مکان سلوشن آپ کے کم کنسٹرکشن مکان کنسٹرکشن 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 جتنی چیزیں ایک نش بریکن بریکن آجتی ہیں ادارے لوگوں کی ضرورت بن جاتے ہیں نورملی ہم یہی دیکھتے ہیں لیکن آپ بہت سے اداروں کی ضرورت بن گئے اف ایم 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 جس نے بہت زیادہ آپ کو سپورٹ بھی کیا وہ ہم نے دیکھا بھی بھائی 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 ایم نوٹ رانگ جس نے ریل اسٹیٹ کی مارکٹ میں ڈرون فوٹیجز کو یوز کیا اتنا زبردست یوز کیا کسی پاس گئے پلوٹ لینے ہوئی کھولا بڑا سا نقشہ یا دیوار پر کے اندر اس فوٹیج کے کونسٹ کو لے کھر رہے درون فوٹیج کے ساتھ آپ پورا دکھاتے رہے اس دو تین بات ہمارے انڈسٹری ہم ہر وقت there is the chance of innovation at any point of time میں چھوٹی 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 ریٹ کرتا ہوں ریسنٹ ڈیسنٹ ڈیسنٹ پاکستان میں ایک ٹائم تھا دنیا میں بلکہ ہم سٹارٹ کی بات پر اوبر لوگوں کو جانا آتا آنا جانا آتا تو ان کے پاس آپ آپ آنی تکسی تکسی ریلی ایسنٹ 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 نے دنیا پوری میں آکے بڑے ایسنٹ 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 دیکھا جائے تو یہ ٹارگیٹ اس نے نا انویشن لیا تھا اب اوبر مزید انویشن کیسے ہوا اوبر جب پاکستان میں پاکستان رائیول آگا کریم کریم نے اس کو لوکل ٹارگیٹ لوکل آڈیونس کو ٹارگیٹ کیا اپنے طریقے سے لوکل کلچر سے دیور ویل اویڈ اب اس چیز کو بھی اوبر کم کیا انویشن کیا مزید اوپر چیز جو گئی ان ڈرائیو جیسے پہلے پریویس تلیقے جا سٹارٹ سے دیکھتے گاڑی اوبر کے بیانے سے پہلے گاڑی رکتے تھے کرایا پوچھتے تیکسی کتنا کرا رجیب چاہ پوچھتے کتنا کرا آگے جلتے وہ پسند آیا نہیں اگلی گاڑی سے پوچھا اب ان ڈرائیو میں اوپشن آپ کو آن لائن موائل پر دیکھیں اوبر کی مارکت بہت زیادہ ہیٹ ہوئی اس کے بات کریم کی مارکت ختم ہوگی سیمیسی ریل سیمیسی سیمیسی جب میں آیا شروع میں مجھے شوق تھا نورمل it was nothing like i have a plan to make a carry out this but ہوا یہ کسی بھی کلائیٹ کسی بھی ڈیل کرتے تو ہم کرتے کسی بھی سرویسیز کیا دیتے تے کلائیٹ ہم ہم سرویسیز موڈل کلائیٹ ایک بندے نے بائک کیا اب اس بندے کو بیش دیا میں بدلے میں کمیشن کھا لیا and i have to move on the next plant instead of that میں کیا کہ کسی نے کسی سے بائک کیا کیا سب سے اپنے آپ کو لنک کروں اس چیز کو میں کسی لنک کرسیتا تھا اپنے 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 دیکھنے کیا میں نے ویڈیو بنا سائٹ کی ویسے میں نے یوٹیو چینل پر پہلے گولبک گرینز کے ویڈیو اپلوڈ کر دی تو میں نوٹس نے کیا تقریبا اراؤن 3 ویڈیو سب سے اچھا سب سے ویوز آیا تو اگر میں بندہ کهی سی بڑک بائے کرے اگر 600-700 partners of Capital Smartity کسی بڑک کسی بڑک مجھے سائٹ کا آئیڈیا کسی کون سائٹ کسی ہے ایچ 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 بڑک ایچ ایچ ہوس ہر چیز لینڈ کسی ہے لیویٹی ہے دیپریشن کیا کنکو اپنے سائٹ کسی کر لی رہا سو پتھا چل لیتا اس سے کلائنٹ لے امریکہ سو ایچ میں رہت ہے چار پانچ لاکھ ٹکٹ کرو پاکستان آئے پاکستان کے بعد پھر آپ میں سائٹ پھر سائٹ پھر 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 دوسرا آپشن کیا ہے کھول سامنے لکھیں ریزوان چیما سامنے پھر سالوشن سالوشن تو ایک کافی ایزی ہوگی اور میں کال پہ میشہ بات کرتا ہمارا جو موڈل ہے ہمیں سیز پہ ہمیں کو میکسیم سروسز پروائیڈ کرتے ہیں تو بزنس موڈل آپ کی طرف تلٹ ہو جاتا ہے تو یہی ہوا سپین 3 years 3 and half years الحمدللہ we are one of لیڈن کمیش اسلام بات 6 to 7 offices in ماشا اللہ and with the staff اور الحمدللہ ایک office سے گزارہ نہیں ہوتا تھا staff کی پھر آپ کی demand بڑھتی ہے پڑک کی تو آپ کی staff کی need ہو جاتی ہے فرزیمبل اب جس office میں بیٹھے ہیں اس office میں ڈیٹی ٹو کا staff ہے باقی office کاؤنڈ کر تو الحمدللہ 150 پلس آپ کی demand بن جاتی requirement بن جاتی ہے تو this journey was in such away کہ چھوٹی سی آئیڈیا سے ایک چھوٹی سی innovative آئیڈیا سے بھی grew of like anything دیکھیں بالکل conventional real state کو آپ نے اس طرح switch کر دیا اس میں آپ کا رول رہا لیکن overall market بھی ہم نے دیکھا کہ وہ transitional phase میں تھی اور پھر مارکٹ بہت بدل چکی ہے اگرے modern tools and techniques کا استعمال کا ایک آپ نے خود use بھی کیا تا video thing اس سفر میں جو پیر transition ہوتی رہی آپ نے کیا کیا چینجز ہوتے دیکھیں جس میں خود بھی کہ پہلے real state کو لے کچھ چیزیں کریکٹ کی جاتی تھی بات کرنے کا انداز مختلف تھا بڑا پڑا لکھا طبقہ آگیا پڑے suited boated اب کسی کو guide کرنے کا انداز بدل چکا ہے یہ سارے transition آپ نے آنکھوں سے دیکھی کیا کچھ دیکھ بی پور آنسی آنکھ ملے ہیں they are graduate or master in this office now these people how real estate started there was a time when people say that people say محفوظ now these transitions to that we started in conventional market let's say I was selling gulberg greens management of gulberg conventional when capital smart city came into the picture now it management of professionals like I studied hierarchy system in the chief operating officer then director but you didn't and the job was a privilege more than job it was a privilege to be on that seat then when capital smart start I would especially like to take the name for my je that they had a sales partner to a domain that this sales partner and this culture is now you go to other societies and there are typical conventional model our culture evolved with the management on the top level now the top level person deal with employees and you deal I deal deal with I go HR and I don't کاؤنٹ سے نہیں پوچھوں گا میں میڈیا ٹیم سے نہیں پوچھوں گا تو جو ڈیویجنسی کام کی پڑی ہوئی تھی دیکھیں فیسیکلی اور ایمپلیمنٹ کی تو جو کارپیٹ کلچر تھا نا ریل سٹیٹمنٹ وہ 2017 کے بعد بہت زیادہ انبولو ہو گیا آپ نے دیکھا چیزیں پہلے اگزیس کرتی تھی کہ ٹیبل پڑھاتا تھا اس کے اوپر ایک نقشہ تھا اس کے اوپر شیشہ پڑھاتا تھا بندہ ایک اگر اس کو رزان بھی ہم کریں کہ آپ ایک منٹ کے لیے imagine کریں کہ یہ 2014 2015 ہے ایک طرف اور ایک 2012 ہے وہ ہی رزوانشیم ہے یہ 2014 میں آپ نے پانچ ملے کا پلوٹ بیٹنا ہے ان 30 سیکنڈ اور 2022 میں وہ ہی پانچ ملے کا پلوٹ بیٹنا ہے ان 30 سیکنڈ تو دونوں کا انداز کیوں کہ پہلے آپ مطلب یہ والا انداز بتائیں پھر یہ والا انداز پہلے والا انداز یہ تھا کہ ٹپیکل موڈل تھا کہ یہ پلوٹ ہے یہ مسجد ایمزیق ہے گھر لے لیں یہاں پہ کل کو مہنگا بھی ہو جائے کہا رکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا گھر بناتے ہیں تو بچے چھوٹ گھر جا سکیں سو فرن ٹون اب بھی ہمارا سلنگ ٹکنیک بدل گئی ہے یعنی کہ میں نے کسی کو کال کرتا ہوں یا کسی کو بات ہوتی کو میٹنگ لیاتے ہیں میں کبھی بیش نہیں رہا ہوتا اکی like the model is education آپ کسی کو educate کرتے ہیں وہ بندہ کہتے ہیں کہ میں اس سے دف لوگوں سے بات کی ہے چیک ہے مجھے کس نے ایڈوکیٹ نہیں کیا ہیرارکی سسٹم سے بات کی کہ ہمیں سسٹم یہاں پہ آگئے ہیرارکی کیا کہ ٹاپ لیول سے نیچے لیول تک نہ ہر بندے کی ایک ڈومین ہے ایک بندہ اس ڈومین میں کام کر رہا ہے اب ہمارے ہاں یہ ہی تھا کہ education client کو پوائیٹ کرنا کسی کا مقصد نہیں تھا چیک ہے their sole purpose was making money کہ میں آپ سے کتنے پیسے کمات سکتا ہوں آپ کی جیب میں کتنا پیسے میں کتنا پیسے نکال سکتا ہوں اب جب ایڈوکیٹ کرتے ہیں تو education میں آپ بتاتے ہیں کہ investment کی ہوتی ہے return investment کی ہوتی ہے کتنے time span میں کتنا return آنا چاہیے اب for example آپ کو میں نے product لے کے دی لٹسے جی 10 لاکی اگر وہ 15 لاک کی ہوگی تو آپ کو لگیا ہے کہ میں نے بہت profit کمان لیا میں آپ کو یہ چیز بیٹھ کے سمجھاؤں کہ 15 لاک میں سے آپ کا 16% جو ہے interest rate inflation ورم لاک ہے آپ کا جو 15 لاک میں سے 3 لاک کمائے وہ تو آپ کا صرف adjust ہوا ہے آپ نے ٹوٹلی 2 لاک سے کمائے آپ کو یہ شوق لگیا سنکر اب یہ نہیں پانچ کمائے لیکن آپ کے بدلے میں جو روپیہ ڈی ویلی ہوا جو باقی انکریشن آئی جو باقی interest rates so far and so on economy کو relate کرنا with the business and business کے returns relate کرنا that is the core purpose of this company now کہ اس سے education جب آنے سے وہاں کہ میں mainstream میں نے I started with 4 employees now there is 150 اب جتنے employees ہیں جتنے لوگ ہیں سب ان کو ہم نے education education background چھیک ہے ان کو product سمجھانے میں جوٹ بولیں کی ضرورت نہیں ہے like انہوں نے university سے پڑھ کہا ہے they are educated they just have to explain کہ sir یہ آپ کی investment ہے آپ کو یہ return ہے اس میں آپ کو اتنا باش سکتا ہے اس میں آپ کو اتنا باش سکتا ہے it is your choice اب اس بندے کو جو پتا لگتے ہیں کہ میں میرے پاس table face آپشن ہیں past میں previous real estate میں یہ چیز کسی سے نہیں کرتے تھے کبھی کسی بندے سے سنا تھا کیا real estate میں return investment کی ملٹیپل ڈومین اس کی بات نہیں ہوتی تھی پھر real estate میں کور چیز جو پریویس ٹائم کے ساتھ ابھی جو چینج آئی ہے پہلے تھا میں ایک دکان لیک رائے پہ ایک table رکھا چار کسیاں رکھیں سامنے پلاسٹک کی اور میں بیٹھ گئی پاپٹی کام کریں اب real estate میں میری کمپری دیکھیں تو مجھے ایک دپارٹمنٹ مجھے دپارٹمنٹ وہ سیلز ہیڈ ہیں اس دپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اب ان کے نیچے ایمپلائیز کام کر رہے ہیں تو مجھے ایمپلائیز سے سوال نے پوچھنا مجھے دپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بلا پوچھنا کیوں ہو رہا ہے سیلز اکاؤنٹ ایچ آر منجمنٹ آپ کی باقی سوشل میڈیا ڈیفرنٹ ڈومین بن گی تو یہ جو شفٹ ہے اس شفٹ کا نام جو آج کی ریل سیٹ ہے 2014 اور 2022 میں اس شفٹ کو ہم دیوائیز کریں زبردست ایک عام تاثر ہے کہ آج کل جو محول بنا ہو ہے نا آج کل ٹائم چل ریل سیٹ کل آپ خیال بچپن پی ٹی بچپن پی ٹی پاکستان جو سب سے زیادہ اچھی سٹرونگ بات ہے وہ ٹیکس سائل ہے پاکستان کارٹن ایکسپور کنٹری تھا بنگلہ دیش اور پاکستان بہت مجر ستیکھولڈ اس کے باز وقت بدلا ساتھ ساتھ آپ کی آئیٹ ایک سپورٹ آر نیبر کنٹری انڈیا آئیٹ فیلڈ کی جو آپ کہلیں کہ برا ٹائم تھا پہلے اور آج اچھا ٹائم ہے آج برا ٹائم ہے تو اچھا ٹائم تھا 2016 میں ایسا ٹائم تھا 2018 جب گورنمنٹ آئی even دو پاکستانی trust پی ایم عمران خان خان ریلی گوڑ ٹونٹی ٹائم جب آئی ریل گھوم پر کے آپ کو 3 option ہے اگر آپ پیسہ ہے ڈالرز گول اور ریل اسٹیٹ لوگوں نے ریل اسٹیٹ پیسہ پل آؤٹ کیا ڈالرز کے جب ڈالر انفلیٹ ہوا یعنی 150 سے اکتا 180 پی آیا تو تب بیم کو سمجھ آری تو انہیں اٹھا گلٹ اسیان لے لیا امنیسٹی بھی کیا ہوا کہ کیش فلو بہت زیادہ ہو گیا باہر سے پیسہ 23 billion dollars total budget of پاکستان 30 billion dollars تیس ڈالر بیچ میں بہت اچھی تیویسلی نوازشلی گورنمنٹ ریل سٹیٹ کے حق میں بہت اچھی تھے پھر امران ہن جاتے جاتے بہت اچھا اچھا ثابت ہو ہے اب جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ ریل سٹیٹ کے حق میں بری سٹیم پیسہ ڈرائیو ہوتا ہے پیسہ بھیجنے پاکستان تو کہا سے پاؤنڈ یا دو سو یورو بڑھ گیا ریٹ ناؤ ایٹ ڈالر یا ایٹ ہنڈ یورو اب جس بندی کمائی ہزار یورو ہے اس نے بیچ میں دو سو پاؤنڈ پیل بیجلی آٹھ سو پاؤنڈ دے رہے تو خود کھائے گا پہنے کھائے کرے گا پاکستان پاکستان مارکٹ کو بھی اگر چاہیں تو کیش کریں فرزمپل پڑکٹ سو ریٹ جو تھی پین لویس پر آئی ہمارس دیکھ ہے اگر بیجلی بیجلی بائنگ پاکستان 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 مجھے ویٹ کرنے مزید نہیں چاہے گی اینی سو سو اگر ریلی سٹیٹ میں ریلی سٹیٹ ریکارڈ آج ریکارڈ آج ریکارڈ آج اگر اسلامباد اور اولیمنٹی سپسیفکل بات کریں سو اگر سو 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 اگر مجھے پانچ نام بتائیں آپ کے پین اندرس پاکستان اور پاکستان پاکستان سو 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 نیو اگر نیو سو سو اس کے لئے آپ کو مجھے سو 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 بہت سو سو لیٹ ہم بات کریں اٹک کی ڈیٹیلز آہیستہ آہستہ آہستہ جائیں آہستہ سائیٹیز اچہ اس سو سکیم کیونکہ کیونکہ اس پارے جانتے ہیں بات او را دیکھ او میری ان ناموں کے علاوہ آپ کو کوئی سکیورٹی نہیں ملتی اس طرح سے اور آپ نے ان سائٹیز میں جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہے اچھا سے پہلے آپ نے ذکر کیا ہے امیسٹی سکیم کا بھی اکثر بات کرتے ہیں ٹیکس چھپانے کے لیے بڑا بڑا اچھا یہ سیف ہیونس سے دک کیا جاتا ہے صرف لوگ یہاں پیسہ پارک کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنا کالا دھن سفید کرتے ہیں دیکھیں ریل اسٹیٹ میں لوگ ہوزنا ہمیشہ ہر گورنمنٹ اکتی ہے تسببکلی ان پاکستان جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے ریل اسٹیٹ کے جو بڑے ٹائکونز ہیں ان کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں نیم اینیمان ریل 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 اکتہ آپ ریل میں کسی ایک سائٹی میں جا کے آپ کا ایک پڑکٹ بائے کر دوں گا اس پڑکٹ کی میں ڈی سی ریٹ جن سے کہتے ہیں جو ایک ریٹ رکھا ہوتا ہے جو گورنمنٹ سیٹ ریٹ ہوتا ہے ایف وی آر ریٹ جس جو ہم ٹیکس بھی کرتے ہیں وہ امیشہ کرنٹ مارکٹ ریٹ سے فور، فائف، سکس ٹائمز کام ہوتا ہے اوکی پر زیمبر ایسا گلدر گرین فارماؤسز اپ لارڈ کی بات کریں لیٹسے جی دس کنال کا اس پڑکٹ کو آپ کی پیپر ویلیو پہ جو لکھی جاتی ہے تو آج کل عمران خان نے وہ چین کر دیا تھا اس کو پانچ کروڑ کر دیا تھا ریویس ریٹ 2.25 کروڑ میں نے 2.25 کروڑ جب ٹرانسفر کرانی ہے تو میں نے اس کو پی آرڈر کی فارم میں بینکنگ چینل سے آپ کو اتنی اماؤنٹ دینی ہے اتنی اماؤنٹ کے ساتھ ہی میں آپ کو ٹیکس پی کر دوں گا ایف بی آر کو ٹیک ٹیک ہی , نیشنل بینک پاکستان میں پی کرنے کے بعد اہرانسفر پہ جب بیٹھوں گا تو جو سیلر ہوگا اور جو پچیسر ہوگا ان کی آپس کی انڈرسٹینگ ہے ٹیک ہے میننگ مونٹ میں نے کیسے پی کرنی ہے there are three modes again ڈالرز ٹائمڈ گولڈ ڈالرز ٹائمڈ ڈالرز ٹائمڈ ڈالرز ٹائمڈ shaped ڈالرز ٹائمڈ ڈالرز ٹائمڈ ڈالرز export ڈالرز ڈالرز بانڈ ڈالرز بانڈ ڈالرز جه pay ڈالرز بانڈ ڈالرز مدید بانڈ 60 نیاطی کو پروپیٹیس سیل کرتے ہیں میں اصل اصل ریٹ لکھتا ہے آپ نے یاد رہے پرچئیزن کے وقت ریٹ لکھا تھا 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ ایکشل ویلیو جی تب 20 کروڑ آپ نے تب اس وقت 17 کروڑ 50 لاقر پیار جاتا تب آپ نے اگلے بندے کو کیش ڈالرز یا گول کی فرمیں دے دیا اب جب چھ مینے بعد ٹرانسپر کرتے ہیں آپ نے گورنمنٹ پر اپنے capital gain ٹیکس پہی کرنا ہے if your filer 1% if your filer non filer 2% یہ کوئی نارمل ریشو ہے آپ کہتے ہیں میں ایکشل ویلیو لکھتے ہیں 20 کروڑ گورنمنٹ پر اتراز نہیں ہے کسی کو بھی اتراز نہیں ہے اب اس کی 20 کروڑ ویلیو لکھ جاتے ہیں آپ نے جو ٹیکس دیا فائلر تھے آپ نے ٹیکس دیا 1% 20 لائک روٹیز آپ نے جس کا پلوڑ جس کو بیچاو سے کہا میں تیرا ٹیکس ہی میں دے رہتا ہوں کوئی مسانی ہے 20 لاکھ وہ بھی دے دیا تو ٹوٹل آپ نے گنتی کا یہ 40 لاکھ لگا کے باقی جو پیچھے لگا تھا میں 50 لاکھ لگا کے ان میں یہ چیز نہیں ہوتا ہوں ٹیک کہ اس میں آپ کو یہ سپیس نہیں ہوتا ہوں ٹیک آپ سے بڑی پروپیٹیز ہیں سبسکتلی کیش کی فرزمبل کمرشل بلوٹ تو میں چھوٹے سی زمبل دن میں بلوریا میں جائیں تو آپ کو 8-8-10 ایسر پر بلوٹ ملتا ہے کمرشل کا آپ ڈیسی ریٹڈ چیک کریں گے بہت ڈیفرنٹ ہوگا ایکچوال برد ڈیفرنٹ ہوگی آپ اسلامباز کے ڈومین میں فارم آتیس دیکھ لیں آپ بڑے پلوٹ دیکھ لیں تو یہ ایکچول پریکٹس ہوتی کیاش کے پلوٹ میں انسٹالمنٹ کے پلوٹ میں یہ والی جو پریکٹس ہے یہ ٹھیک ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو فائل ہوتی ہے نا وہ فائل ہی ہوتی ہے پلوٹ نہیں ہوتا پلوٹ تو پلوٹ ہے آپ کے پاس ہو پوزیشن ہو تو سمجھاتی ہے اسی لئے ایک نعرہ بھی ہمیں دیکھا کہ پلوٹ اب فائل میں نہیں بلکہ زمین پر آپ کی رائے کیا ہے یہ جو فائلوں کے اتنا کونسپٹ نکلا کیا فائل کی واقعی اتنی ورث ہے اتنی حصیت ہے لیجٹیمیٹ ہوتی ہے یا واقعی اس میں گڑ پڑ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بہت سسائیٹس دیکھیں لینڈ ہوتی نہیں ہے ہزاروں فائلز نکالی ہوتی ہیں اب فائلز کے کونسپٹ نا یہ ڈرائیو ہے سٹاک مارکٹ پہ جیسے ایک کمپنی ہوتی ہے جب لیسٹیڈ ہوتی ہے سٹاک مارکٹ میں سٹاک مارکٹ میں لے گیا تو میں نے دس ہزار شیئرز کر دیا کمپنی کے دس ہزار ٹوڑے کر دیا دس ہزار طریقوں میں بار دیا فائلز کے کونسپٹ بھی اسی طرح سے ہے کہ میں نے دس ہزار فائلیں بھیج دی ہیں پیچھے کمپنی ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لیجٹسے زمین پر ایک پلوٹ میں بدلے میں دس ہزار فائلے ہوتی ہیں اب وہ جو فائلے ہیں وہ پلوٹ میں کنورٹ تب ہوں گی جب دس ہزار بندہ اپنے ریگول انسٹالمنٹ دے گا آپ دیکھیں گے تین سال بعد دس ہزار میں سے شاید ہزار بندہ یا سو بندہ ایسا ہو جسے پلوٹ کی انسٹالمنٹ سیگلی پے کیوں ان کو میں اکومنڈیٹ کروں گا پلوٹ کی فارم میں ریمیننگ جو فائلز ہوں گی یہاں تو وہ کینسل ہو جاتی ہیں یا دل دل چلی جاتی ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا واقعی ایسا ہوتا ہے اس کو اس کو پھر کیسے دیکھیں بہت لوگ سن رہے ہوں گے وہ لوگ جو کہ ہارڈن منی ان کی ہوتی ہے پانچ مال مرلے سات مرلے دس مالے کے پلوٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ڈاونٹرمنٹ بھی کسی بڑا سے دلے ہوا نہیں انسٹالمنٹ پے پائے پائے وہ پیسے زائے ہو جاتا ہے آہاں موسٹلی زائے ہوتا ہے دیکھیں فائلیس سے پیسے پیپر اوکی ایسی بہتا ہے پیسے پیپر فائل نے پرنٹ آٹ میں اسی بھی سائیٹیس اسلامباد ربراولپنڈی کی ڈومین میں جانتا ہوں جنہوں نے تیسیس لاکھ چلیسی لاکھ فائل پیٹ چیز ہے اور ایسی اس پروجیکٹ کو بھی جانتا ہوں جن کی لینڈ ہوگی جہاں پر دو لاکھ تین لاکھ پلوٹ رکھتا ہے دو تین لاکھ پلوٹ بن سکتا ہے مشکل سے آپ ان کا ایم ایس نمبر دیکھیں ابھی پورٹی وان تھاؤزن پر چل رہا ہے آفٹر فائیویرس چھیک ہے یہ لوگ پیسے اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی فائلیں پرنٹ کریں گے لیں ان کے باست مشینوں سے کمید نہیں ہے پرنٹ کر سکتے ہیں اب ان کا ڈومین دیکھ لیں اور باقی جو سائٹوں کی ڈومین دیکھ لیں میں کمپیزن کرتا ہوں اکثر تو میں گوگلرس کو اکثر یوز کرتا ہوں پوٹیج کو ان کی جو لینڈ کی ڈرائیوٹ ٹیرین ہیں انہوں نے جنی وہ لینڈ ڈاؤن کی ہے اس کی کمپیزن نکال لیں اراؤن 34,000 لینڈ کنال 34,000 24,000 کنال اور یہ گوگلرس پر امیجز دس ماہ پانی لیں آپ اس کی ایکچول امیجز آر کی ڈیٹ میں دیکھیں گے نا تو راون سکسی سیونٹی سوزن کنال داؤن ہیں آر کی ڈیٹ میں فائلیں بیچی ہیں چیلیس دار یعنی چیلیس دار پلوٹ اگر میں دیوائیڈ بائی فائیف کروں تو آپ کو ٹوٹل جو لینڈ تھی اراؤن دس دار کنال تو آپ نے ساٹھ ہزار کنال یہ پوٹکٹ سمجھ آتا ہے فیزیکلی سمجھ آتا ہے کہ اس کے پاس زمین ہے یہاں پہ انویس کرنے والوں کو خطرہ نہیں ہے خطرہ نہیں ہے زمین ہے ڈیویلپ ہو ہی جائے گا آج نہیں کل نہیں پرسنٹ ڈیویلپ ہو جائے گا ان دی ادھر سیڈ وہاں پہ لوگ انویسمنٹ ہوگی تو وہ ایک برا فیل کریں گے حالانکہ آپ کو امکا ایجوکیٹ کرنا چاہیے میں نے ایجوکیشن انٹرمز ہو کہ پرسنل کو کال کریں تو آپ ان کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں کو ملنے آج سے ایجوکیٹ کر لیتے ہیں اگر میں اگر پبلک کے لیے جسے ایک پبلک پلیٹ فارم پر اسٹا بات کروں تو وہ دیکھیں جن لاکھوں لوگوں کے پیسے لگے ہیں یہ ہمارے پیسے دوپے ہیں اور اس ہارٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ نیگٹیو ہے کچھ پروجیکٹس ہیں جن میں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی ٹوٹل پتہ تین چار سو دو ڈائسو کنال ان کو بہت زمین ہے ساری بیچ میں پیچاس ساٹھ کنال انہوں نے رکبہ ڈیویلپ کیا ہوا ہے اب آپ کو پتہ ہے فیزیکلی نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹل پلوڈ یہاں سے دو ڈائسو پلوڈ تین سو پلوڈ بن سکتا ہے لوجیکلی انڈ ایتھیکلی بیچنے بھی اترے چاہیے بڑا آپ نے تیس لاکھ پینتیس لاکھ چالیس لاکھ فائل بیچ ہی ہے اب آپ اس فائل کے اگر میں لیت سے زمین پہ لانے ہم جو دیکھیں نا کانٹریبوٹ کرتے تو تالی ایک آسے نہیں بیچتے اگر سائٹی کا مالک چاہے کہ میں ساری فائلیں بھیجت ہوں نہیں تالی دو آس سے بیچتے دوسرا جس میں بندہ ہوتا ہوں that is the real estate sales partner جو اس میں help out کرتا ہے good chunk of money جو آپ ان سے decide کرتے ہیں اتنے پیسے بیچ میں ہمارے تو یہ چیز جو ہے جیسے مجھے لوگ سے سمارٹی کیوں جانتے ہیں چار سال سے جب میں سٹارٹ کیا ہوں ریلیسٹی کیریئر میں بھی دوسرے بجٹ میں لیٹ سے کام کرتا بھی ہوں تو میں ٹرائے کرتا ہوں اس طرح پبلیکلی اس طرح سے فرموڈ نہیں کر باتا ہوں اگر آپ کو نام ٹاگ ہوگے capital smart city کے ساتھ آپ کو دل کوئی فضلی ہوتی ہے میرا کلائنٹل جو آج سے پانچ سال بعد ملے گا تو مجھے نہ دیکھیں مسترائے گا مجھے اس سے دیکھیں مجھے موہ نہیں چھپانا پڑے گا ایک بندی کو میں نے فائل بیچی پانچ سال ہوگیا پانچ سال ایک جس نہیں کرتی فائل پانچ سال بعد مجھے پبلیک جگہ میں ملتا ہے تو مجھے دیکھیں چھپوں گا یار اس کو خودل گیا اس کے مرے تو کہ میں ایک بندے کو پرڈکٹ بیچی ہو اس پرڈکٹ پانچ سال بعد دیکھوں تو اس نے پچیس لاکھ کے لیے تھی آج اسی لاکھ کے ہوگی ہے نوی لاکھ کے ہوگی ہے تو میں اس کے بعد پرسنلی خود چل کے جاؤں گا کہ آپ کو یہ پرڈکٹ ہے آپ کو میں نے سل کی تھی یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے اچھا اس میں میں ضرور جانا چاہوں گا کہ مکان سلیسنز کا 5G کے ساتھ کلابوریشن آپ کی کیسے ملاقات ہوئی اور 5G کے ساتھ کیسے آپ کا تعلق جوڑا اور کیسے آپ آگے اکٹھے چلے I think the 5G group of family started from gulba greens میرا اور اسمان بھے کو آفیس ہم آت پاس ہیتے ہیں تو مجھے اس مارڈ ریٹیوز کروانے والا اسمان بھے like I was doing some projects in gulba greens تو اسمان بھے نے مجھے انسسٹ کر رہا ہے اسمان بھے نے مجھے انسسٹ کر رہا ہے میں اس چیز پر ایک انسٹالمنٹ کے پلوڈ exist کرتے ہیں انسٹالمنٹ پلوڈ بیچنے چاہیے ہیں because میرے نظیب وہ پلوڈ میں موسٹی فلوڈ ہی ہوتا تھا موسٹی فلوڈ ہی ہوتا ہے موسٹی فلوڈ ہی ہوتا ہے تو اسمان بھے نے یہ ایک کمپنی ہے they have a very good reputation they have a history of around 7 decades ستر سال سے کمری پاکستان میں when we look at record we judge them that's what was our capital smart city and i think 2016 we went to 2016 we are like brothers whatever the new project launched we discuss as partners we discuss as partners we discuss we discuss pros and cons that this can happen because he mentored me in capital smart city ان کے ساتھ تعلق جہاں وہ مور دن براثر one last thing کوئی ٹپ جو پر سننے والا کو دینا چاہتے ہوں اسپیشلی وہ جو کسی بھی جگہ پر انویسٹ کرنے والے ہوں کرنا چاہتے ہوں یا سوچ رہے ہوں کیا ٹپ ہے رزوان چیما کی میری ٹپ ہے کہ آپ نہ دیکھیں انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے آپ کو ایڈیویٹ کرے آپ کبھی یہ نہ کریں کہ رزوان چیما کی کال آئی شہاں اے بی سی دوسرے بندی کال آئی ہے وہ کہتا ہے پلوڈ لے لیں don't buy that okay because if i am calling you میں وہ کال کر رہا ہوں کہ پلوڈ لے لیں تو it means کہ میرا اس میں پرسنل بینفیٹ شامل ہے right مضب i am doing that call to just make money for myself not for you آپ کو میں نے فائل بچی میں نے کمیشن لیا آپ اپنے رستے ہیں اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے سے مقصد یہ کہ آپ ایک پڈکٹ کے پتا چلتا ہے پڈکٹ کا اس پڈکٹ کے بارے میں ٹرائے کریں کہ آپ کو ہفتہ لگ جائے گا دس دن لگ جائے گا پنہ دن لگ جائیں گے آپ سرچ کریں دنیا شویویس وقت ایک موبائل میں قیدہ yes pick a phone google پہ جائیں type کریں آپ کو پچاس آرٹیکل مل جائیں گے it could be it is possible کہ بیس اوز حق میں جاتے ہوں جو آپ کا کونسپٹیز نے بنا ہوا ہے جو دیلر نے بندے نے بنایا ہوا ہے اور 30 اگینس جاتے ہوں آپ اس کی پوز اپنے جائیں آپ سے اسے کوسٹن کریں جو بندہ آپ کو پڈکٹ بیچ رہے اس سے اتنے کوسٹن کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ جتنا پڈکٹ ہے اس کو پتا ہے اتنا ہی پڈکٹ کا مجھے پتا ہے it is able to answer مجھے کو بندہ فضلیم بلکٹ سمارٹی کے بارے میں یا سالکورٹ موٹر سیٹی کے بارے میں بات کرتا ہے کسی اور پڈکٹ کے بارے میں اٹک کے بارے میں پڈکٹ ہے یہ چیاراں پہنے ہے اسے کر Magky ن aesthetی ہے یعنی میری گورنیٹر گورنیٹ absolutely آopus وزنیو خارس وہاں پہ ریٹ یہ تھا یہ ٹھوپے ریٹ یہ ہے پاکستان میں آپ کا Project دیزاین کرنے کے لئے کمپنی ہوتی ہے جو ایک کروڑ میں müscmانοک روڑوں میں آپ کو سٹریلی دیزاین پڑ زیان ایک پڈر کمپنی پر بنائی 50 خورت ساٹھ کور سے اپنی کنسلٹیجن فیس لیتی ہے تو اس نے جس نے اتنی بڑی کمپنی کو ہائر کیا اس کے بعد اتنے پیسے تھے تو ہائر کیا جو اتنی بڑی کمپنی کو پاکستان لے کے آئے تو میرے کا سمارٹ سٹی اور میرے کا گھوڑ وائیبل بوجیک اس کمپنی کو ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس اس کے فنڈ کرنے کے پیسے تھے تو اگمیز کیا آئی مین بزنس تو پہلے اپنی ایڈوکیشن اس کو کریں اگر آپ پیسہ کماتے ہیں کئی سے بھی دنیا میں اب ایسے بھی لوگ ہیں جو سعودیہ میں دبائی میں جا کے لیبر ویزا پر کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں پیسہ کما کے پاکستان بھیجھے ہیں جس ٹو میک ایلیونگ لائیویوڈ فر در فیملی اگر آپ کو اینڈ او دے پھر وہی پیسے مجھے ہیں کسی ڈیزر کے آس میں دینے اور اس کے بعد آپ نے دوننا ہے مجھے تو آپ پھر دبائی میں کسی کو دے دیں سعودیہ میں کسی کو دے دیں پاکستان میں کسی دے رہے ہیں اگر آپ یہ کریں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں اور ٹرائے کریں کہ اپنی جو کسٹنس کی آپ کی لائن ہے ایٹ شوڈنٹ بی شوٹ آپ کو کسٹنس بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کے بعد پہلے سیٹسفائے ہوں تب انگرسٹ کریں سب لوگوں کے سوالوں کے اٹک سے مطالعہ اس کے لئے میرا خیالہ آئندہ انگرسنے میں بہت زیادہ آپ کے اٹک کے چکر لگنے والے ہیں بہت زیادہ کیونکہ آفیس ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے سٹارٹ ہنسان کہ we are in the renovation phase and most probably in the first or second week of january we will launch the project اور انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا تو it would be the finest project of 2023 انشاءاللہ the finest project of 2023 آپ اس کو ابھی سے نام دیں because we have paid a huge number of amount to just like I mentioned کی کمپنی کہ عام طور پہ لوگ 15-20-30 سلوٹ میں سوائیٹی بنا لیتے ہیں ہم 30 سلوٹ پہ دے کے سے ڈیزائنہ ہائر کرتے ہیں جس سے ہم نے میپ بنوانا ہے سوائیٹی تو ہم پھر پاس میں اس سٹینڈر کی بنائیں گے جس میں لوگوں نے عزیوم کیوں سوائیٹی کے ہوتی ہے انشاءاللہ we will be coming with a better solution specific for the belt of اٹک ہزرو and other cities like that چکے آپ لوگ کو مورڈن اسلامباد سنگپور دبائی لیول آپ کے شہر natively آپ کے علاقے میں ملیں زبردست نگاہے ہیں اٹک کتر فاس میور سی بیل کیونکہ 2023 آنے والے اور فانس پروجیکٹ نام کیا ہے کہاں ہے لینڈ کتنی ہے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے رہیے ہمارے ساتھ بہت چکرے رضوان بے بڑی اچھا لگ آپ سے بات کر کے یہ ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے یہ بڑی ضروری ہوتے ہیں کچھ ہماری بھی لرنگ ہو جاتی ہے ملیں گے ایک نئے پیسٹ کے ساتھ بہتا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ